پنامہ کیس کی سمات ایک پانچ رکنی بینچ نے کی اس بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید خوصہ ہیں جسٹس آصف سعید خوصہ کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے انہوں نے کونس کالج کیمرج سے قانون کی تعلیم حاصل کی جسٹس آصف سعید خوصہ اس بینچ میں بھی شامل تھے جس نے سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کو نا اہل قرار دیا تھا پنامہ کیس کے بینچ میں شامل جسٹس شیخ عظمت سعید کا تعلق راولپنڈی سے ہے انہوں نے سرسیت کالج راولپنڈی سے گریجویشن پنجاب یونیورسٹی لاو کالج سے قانون کی تعلیم حاصل کی دوہزار بارہ میں سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے جسٹس گلزار احمد کا تعلق کراچی سے ہے دوہزار گیارہ میں سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے جسٹس ایجاز الحسن انیس سو ساٹھ میں مری میں پیدا ہوئے فارمنڈ کالج لاہور سے گریجویشن کیا اور کارنل یونیورسٹی نیو یورک سے قانون کی تعلیم حاصل کی دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے جسٹس افضل خان کا تعلق مان سیرہ سے ہے انہوں نے خیبر لاو کالج سے قانون کی تعلیم حاصل کی وہ دوہزار گیارہ میں سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے